بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا جمعہ کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہاں جا سکتے ہیں اگر جاؤ تمہارا کاروبار ہے تمہاری دکان ہے کوئی تمہارا دفتر ہے اس میں جانا جاؤ فَلْتَشْرُوا فِاللَّبِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق لیکن رزق کو اللہ کا فضل تلاش کرو بھی اجا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جائے محنت تم نے کی ہے کھیٹ میں حل تم نے چلایا ہے بیچ تم نے ڈالا ہے اس کو سیجا تم نے ہے پھر فصل جو ہے اس کی افاظت تم نے کی ہے پھر فصل کاتی ہے پھر تم دانے گھر لائے ہو پھر ان کو پیسا ہے پھر ان کی نوٹی بکھائی ہے یہ سب کچھ تم نے کیا لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنا قصب نہ سمجھو قصب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہیں انسان نیکی کا بارہ ہے یہ اس کی قبائی ہے بدی کا بارہ ہے یہ اس کی قبائی ہے جہاں تک رزق کا تعلق ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے جس کا تقاضہ نہ کیا جا سکے جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے آٹھ گھنٹے اس نے کام کرنا ہے آپ نے فرض کیجئے سو روپے مقرر کیے اس کی مزدوری دن بار آپ نے دیکھا کہ مزدور بڑی محنت سے کام کرتا دل لگا کے کام کیا اس نے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو ایک تو ہوتے ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے نہیں اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے تو شام کو آپ اسے سو روپے بھی دیتے ہیں دس روپے اور دیتے ہیں یہ دس روپے فضل ہے یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ڈیمانڈ تو سو کر سکتا تھا سو پہ ہوئے تھے لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے دس روپے اسے دیرئی ہے یہ فضل ہے اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا اسے اپنا قسم نہ سمجھو جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خلچ کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے مجھ سے کس کس کی حقوق اللہ نے اس میں رکھے تو فَضَّبْتَهُمْ بِالْفَضْلِ اللَّهِ وَزْبُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لیکن اس میں بھی اللہ کو قسم کے ساتھ یاد کرو یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا بہاں نکل گیا تم بھول گئے نہیں بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ میں صوف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں حد کارول دل یارول یہ ہے ذکر کسیر اور ذکر کسیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسجد دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے سونے لگے ہیں تو دعا ہیں صبح اٹھے ہیں تو دعا ہیں بہت الخلا میں داخل ہو رہے تو دعا ہے بہت دکلے ہو رہے تو دعا ہے جائے باتیں کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا وہ کام کر رہے ہیں آپ لیکن ہر کام میں شیصہ دیکھا ہے آئی نا دعا ہے کپڑے پر لے دعا ہے گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے تو دعا ہے مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا بہت دکلے ہو رہے تو دعا ہے بازار میں داخل ہو رہے تو دعا ہے بازار سے واپس آ رہے تو دعا ہر کام کے لئے دعا ہے یہ دعا جو ہے یہ ذکر کسیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے ذریعہ ہے اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک دعا آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں تو گوڑا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے تو دعا عطیعہ مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دعا میں ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے لئے علیہ دا سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضرمے لگا کر اس کی ضرورت نہیں بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت ہے لہٰذا دو نسبتیں جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں موسیقی